پاکستان کی دیئے کہ بہت سی ٹیکسی جو ہے پیچھو دے بغیر میں ایسی کاملہ نہیں ہوتی رہی دیکھیں جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ بہرحال انتہائی افسوسناک ہیں اور ہمارا اسلام ہمارا دین ہمارا معاشرہ وہ کبھی بھی قومی تعصبات اور قومی نفرتوں کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اخوت اور جہتی کی طرف بلاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ستتر صحابوں میں جو چھوٹے صوبے ہیں خاص طرح بروٹستان اور کیپی تو وہاں کے جو وسائل کا مسئلہ ہے وہاں کے اپنی آبادی ان کی اور ان کے اپنے بچے اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ ایک محرومیتوں کا جو احساسات چھوٹے صوبوں میں رہے ہیں صوبوں کو اختیارات ملنے کے بعد اب اس پر کمی ہونی شاہدی ہے ہمیں اس حوالے سے ایک اتمنان دلانا ہوگا چھوٹے صوبوں کے عوام کو کہ وہاں کے وسائل پر انہی کا حق ہے لیکن ہم اپنے یہ حقوق پاکستان کی اندر ہی حاصل کریں گے ملک کے ساتھ لڑنا یہ خیاد ہے کہ ہمارے حقوق کے راستے میں مشکلات تو پیدا کریں گے آسانیہ نہیں ہاں البتہ قومی سطح پر ایک یقیتی کی ضرورت ہے ہم اس بات پر یقین دیکھتے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے ان دو سبوں بھی بالخصوص جو مسلح گروہ ہیں جو ان کے واردات ہیں جو ان کا اثر رسوخ ہے وہ تو پڑھتا جا رہا ہے ان کو بھی روکنے کیلئے ہمیں ایک حقوق جاملی کی طرف جانا چاہیے اور ایک ایسی حقوق جاملی کہ جہاں ہم ان کو مطمئن رکھ سکیں میرے پاس کو میرے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں میں میرے پاس وہ ساری معلومات ہیں اگر اس کے حقائق جو ہے وہ حکومت ان کے جو ایجنسیاں ہیں ان کی ادارے ہیں وہ قوم کے سمجھے بات سے کہتے ہیں تو اچھے بات ہے مریا نواز نے جو ہے وہ فری یونٹ دیئے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ دونوں کی قومتیں بہتر ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ایک تعلق ہے بزرگوں کا تعلق ہمیں ورشے میں ملا ہے تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے ہوں تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی ہے اور انہوں نے بائیس اگس کو سپریم پورٹ کو فیصلے پر خوشی میں ہمیں حل واقعایا ہے ملاقات کے لیے جائیں گے ملاقات کے لیے جائیں گے ملاقات کے لیے جائیں گے میرا کھو شہدول نہیں ہے آپ اس اسفال کیوں کرتے ہیں کہ کل آپ کہیں کہ انہوں نے جان زینکار کر دیا کھو شہدول میں ایک چیز نہیں ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے اس کے عام جماعت اسلام کی حرطال کا مجھے کوئی علم ہے حضرت کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ملاقاتوں کا تحرک ہوئے پھر محسن نکوی صاحب نے آپ سے ملاقات کی یہ ایک خاص عہدے کی تحریک کے معاملے میں آپ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے اس باتوں میں یا اس معاملے میں کتنی صداقت ہے کہ آپ اگر تحریک کا معاملہ پارلیمنٹ میں گرون شادی آتی ہے تو آپ تہاں کھڑے ہوں گے ابھی تو اگر اگر میں ہو رہی ہے اور اگر اگر فرمائی یقین نہیں رکھتا جب تک ہمارے سامنے کوئی واضح ایجنڈا نہیں لائے گا کوئی واضح تجویز نہیں لائے گا تو تب ہی ہم رد عمل دیں گے ابھی تک کسی نے کوئی ہم سے بات نہیں کی زرداری صاحب ضرور تشریف لائے ہیں اور وہ پہلی بھی آتے رہے ہیں لیکن الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے ہمارے حفاظ کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں اور ان کے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی تجویز دی ہو یا حکومت کے بعد کوئی تجویز ہو یا وہ ہماری حمایت حاصل کر رہے ہوں ایسی کسی قسم پر کوئی بات نہیں ہے ہم ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال بارہ سال ایک لڑائی ایک صلاف بڑے نظریاتی قسم کا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو زائل کرنے کیلئے کوئی پسارت نہیں کہ تھڑے پہ بیٹھ کر ہم فوراں تائے کرنے کہ ہم اب ایک ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں کو سنجیزگی کے ساتھ پر اٹھنا ہے اور اس پر ایک متفقہ موقع کی طرف جانا ہے پانچ سال حکومت پورے کر پائی گی آپ کے سمجھ رہے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے میں تو اس کو میں تو اس پارلیمان کو اسم نے کو عوام کو نمائندہ نہیں کرتا ملالا یہ بتا ہے کہ سیاسی حلیف پی ٹی آئی کے ساتھ جے یو آئی پیر کب تک کھڑی ہے ہم ابھی حلیف نہیں ہیں یہ ہے کہ سیاست ہے دونوں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو جو اپوزیشن کے تقاضے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم مل کر پورا گا اس میں ایک نو مئی کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد جو الیکشن کا نتیجہ آیا ہے تو اگر نتیجہ ٹھیک ہے جس طرح کہ ہمارے ریاست کا یہ موقف ہے تو پھر نو مئی کے بیانیوں کو تو عوام نے دفن کر دیا ہے تاہم اگر یہ ریاست کا معاملہ ہے پوریاسی ادارے جو ہیں اس حوالے سے خود فرصدہ کریں اس پر ہم کوئی رائے نہیں دے ستاہم pat نتیج کریں